ایسا کیسا کریں نا کہ آپ اس کو کریں مینمائز کریں گٹ کو اسٹالل کریں سب سے پہلے یہ دکار بتا دیں گٹ کی ویب سائٹ اوپن کریں جیٹ کی جہاں سے ہم لوڈ ڈاؤنلوڈ کیا تھا ٹھیک ہے یہ سیمپل گٹ کی ویب سائٹ ہے جہاں سے ہم لوگوں نے گٹ ڈاؤنلوڈ لکھنا ہے گٹ اور یہاں پہ اپنے سسٹم آپ نے سلیٹ کرنے ہمارے پاس وینڈو ہے تو وینڈو سلیٹ کیا اور اس نے فوراں ڈاؤنلوڈ ہو جانا چھوٹا سا سیٹ اپ ہے یہ آپ جیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو دین آپ کے پاس آ جائے گا آرڈی ماہ پر ڈاؤنلوڈ ہے تو ہم ڈاؤنلوڈ نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس یہ فائل آ جائے گی اس میں فیفٹی ایم بی فیفٹی ایم بی کا ہے سٹ اپ ہے تو آپ نے فوٹی ایٹ ایم فورٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ ایم بھی گیا آپ اس کو انسٹال کریں گے ٹھیک ہے رن ایڈمنیسٹریٹر کر دیتے چلیں یہ بھی کر دی ہے تو ٹھیک ہے نورملی ہمیں جب بھی کوئی سوفیر انسٹال کریں تو رن ایڈمنیسٹریٹر کر دیا کریں نیکسٹ کریں اس میں آپ نے سمپل سٹیپس ہیں نیکسٹ 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 کرتے جائیں گے ٹھیک ہے نیکسٹ 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 ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا انسٹال ہو رہا ہے ساتھ آف آفاق آپ انڈرویڈ وی اپن کر لیں تب تک ہمارا انڈرویڈ وی اپن ہے ٹھیک ہے آفاق نے یہ کوشن کیا تھا آفاق کوشن تو بڑا اچھا کیا تھا اچھا تب تک ہم کو کیا کرتے ہیں کہ اپنا جو گٹھا پہ ہے وہ اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں اکاؤنٹ بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ آلڈی اکاؤنٹ بڑھنا ہو گا ہے ٹھیک ہے سائیں جی جی آفاق کیا کر رہے ہیں زوم میٹنگ پہ یہ آلڈموست ڈان ہے زوم کو بھی منیمائز کرتے ہیں زوم پہ لیا آپشن کو سائلڈ ہو گیا سمپل سیٹ اپ پائیں دس منٹ لگائے گا ہو جائے گا اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے پائیں دس منٹ زیادہ تین چار منٹ لگائے گا پھر اب ہمارے یہ آہ گٹے اسٹارڈ ہو گیا سیکسیسولی اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو ورجن کنٹرول سسٹم پہ جانا ہے ہم کر کیا رہے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے ہم بھی اس میں ورجن کنٹرول سسٹم آہ مین کی ہم گٹ ہپ پہ اپنا کوڈ جو ہے اپلوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو ورجن کنٹرول سسٹم آہ جو ہمارے پاس گٹ ہے وہ آہ ڈانلوڈ کریں گے اس کے بعد آپ نے وی سی اس اسٹارڈ کرنے کے بعد اینیبل کر دینا ہے کیا کرتے ہیں اینیبل اینیبل ورجن کنٹرول انٹیگیشن اس پر جیسے آپ کلک کریں گے دن آپ کے پاس یہ اپشن آہ جائیں گے اویلیبل جو ہمارے پاس ورجن کنٹرول سسٹم ہیں تو یہ ایک کوئی سلیکٹ کرنے ٹھیک ہے یہ ٹھم سلیکٹ کریں گے کیوں ہم نے گئی ڈسٹارڈ کیا اوکے اب ہم لوگوں نے یہ جو ہمارا اینیبل ہو رہا ہے تھوڑی دیر میں اینیبل ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے جیسے ہی دیکھیں گے کہ جتنی بھی ہماری فائلز ہوں گی نا وہ ساری ریڈ میں ہو جائیں گے اگر ہمارا یہ ریڈ میں ہو گی ہے تو مین کے ہمارے سیکسیسولی گٹ اینیبل ہو گئی ہے یہ کوئی ایرر نہیں ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی یہ گٹ اینیبل ہو گئی ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس گٹ جتنی بھی فائلز ہیں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے انڈرویڈ پوجیکٹ بھی کلک کریں انڈرویڈ بھی یا آپ کے لیفٹ ٹاپ پہ انڈرائیڈ پہ کلک کریں اپکٹین نے کلک کر دیں انڈرویڈ بھی کلک کر دیں زیادہ بہتر ہے انڈرویڈ بھی آجے لیفٹ کلک سولی پیکج پرجیکٹ بھی جائیں و اجید ٹھیک کہ یہ آپ کے پاس آج جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے رائٹ کلک کرنا یہاں پہ اگر آپ کے پاس یہاں پہ گٹ کا آپشن آ رہا ہے یہ گٹ کا آپشن آپ کے پاس تب آئے گا جب آپ نے وی سی ایس میں انیبل کر دی ہوگا ویسے نہیں آئے گا ٹھیک ہے گٹ پہ جائیں گے تو اپنے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایڈ کرنا ہے تو جیسے ہمارا اگر سکسسولی ایڈ ہو جاتا ہے تو ہماری ریڈ سے فائز ہو جائیں گی وہ گرین میں ہو جائیں گی اب ہم نے کومنٹ کرنا ہے یہاں پہ ہم ایک کوئی میسیج لکھیں گے کومیٹ جو ہم بتائے گا ہم لوگ دی دیتے ہیں فرسٹ کومیٹ جسے ہاں ٹھیک ہے جو مردی میسیج کومیٹ کر دیں اچھا روک جائیں جی افاق ہے یہاں پہ افاق اب جائیں اپنی گٹ ہب ویب سائٹ پہ ٹھیک ہے اب گٹ اپ ویب سائٹ پہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کو سائن آٹ کر لیں تو ایک ان کو بتا دے کیسے گٹ اپ اپن کرنا ہے دوبارہ ٹھیک ہے اتنا کوئی بڑی چیز نہیں لیکن پھر بھی آپ کو بتا دیتے ہیں یہ گٹ اپ ڈاٹ کام ہے ویب سائٹ ہے گوگر پہ سرچ کریں یہ ٹاپ پہ آپ وہ آ جائے گی گٹ اپ ڈاٹ کام آپ کو یہاں پہ ٹاپ پہ سائن ان اور سائن اپ کا اپشن آر ہوگا ہے اگر آپ آرڑی لاغ ان ہے اکاؤنٹ ہے تو سائن ان کریں گے ادھر ویس آئین آپ سائن اپ کا فارم بھی دکھا دیں تاکہ ہم لوگ وہ دیکھ لیں کہ اس کے اندر بھی بڑی چیز نہیں ہے کریٹ یور نیو اکاؤنٹ ہی ہمارے پاس آہ یوزر نیم جو ہے وہ دیکھیں گے اویلیبل ہے پھر ہمارے پاس یہ باقی جو ٹیل دے پاسور وغیرہ اور نیچے ویریفکیشن کریں گے اور کرنٹی کریٹ اکاؤنٹ کریں گے جیسے آپ کریٹ اکاؤنٹ یا جو بھی آپ میل اکاؤنٹ یوز کر رہے ہیں اس کی اوپر آپ کی ایک ویریفکیشن مل جائے گی آپ نے وہ فوراں ویریفائی کر لینا ہے افاق آپ کو پاس ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہے یا سر میرا بھی ایک اکاؤنٹ بناوا ہے لیکن میرے پاس ایک اور جی میل ہے تو آپ کہتے ہیں تو میں بھی بنا کے دکھا دیتا ہوں چلیں بنا لیں پھر زیادہ بہتر ہے تاکہ ویریفکیشن وغیرہ بھی ان کو پتا چل جائے آپ یہاں پہ کوئی بھی پاسپورٹ دے دیں گے یہ گرین ٹک ہوں گے تو میں آپ کا سب کوئی ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے یہ سیلیکٹ کر لینے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ اکاؤنٹ کریٹ ہو گئے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جاکے کہ اپشن کیوں آ رہا ہے آنا نہیں چاہیے چلے آگے تو کوئی بات نہیں اب میل اوپن کریں افاق جو آپ کی جس میل سے آپ نے بنایا ہے یہ آپ کو گٹ اپ کی ویریفکیشن میل آگئی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا یہاں پہ کلک کرنا اگر آپ سیم لپ ٹاپ میں جی میل اوپن کر لیں گے اپنا میل اوپن کر لیں گے آپ کو سانی ہوگی اسے پہ کلک کریں گے تو فوراں ویریفائیڈ بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جو آگے یو آر ویریفی آر ای میل ایز ویریفائیڈ ٹھیک ہے یہ ہمارا مسئلہ بھال ہو گئے اب ہم چلے جاتے ہیں یہ سکپ ناو کر دیں یہ جو آپشن آگیا تھا آپ کو آپ کے پاس چلے سکرول ڈاؤن کر دیں افاق کیا یہ اپشن سے سکپ سکپ پرزنٹیشن کر دیں گی چیزیں سکپ سکپ پرسنلیزیشن نیچے ہاں یہ بھی سکپ کر دیں اچھا ہے فری کر دیا تو ٹھیک ہے ارگنیزیشن نیم بتا دینی کوئی بھی پرسنل اکاؤنٹ اوپر وہ جو ارگنیزیشن نیم ہیں اب اپنا کچھ بھی ڈم بھی دے دیں امید ہے اس سب کی اپشن یہ نہیں ہے کہ اگر آ جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چلیں افاق یہ بھی آپ کیا کر رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ اس سکرین پر آ جائیں گے ٹھیک ہے اب آپ نے اپنا جو یوزر نیم میں وہ یاد رکھنا ہے اب واپس سے افاق یہاں پہ آپ نے ای میل وہ دینی ہے جو آپ جس ای میل پہ آپ نے بھی اپنے اکاؤنٹ بنایا پورا ای میل دینی یوزر نیم نہیں لکھنا ای میل سیٹ اینڈ کومیٹ کر دیں ڈیپینڈ کرتا سیسٹم کبھی ٹائم نہیں بھی لیتا ٹھیک ہے تو کومیٹ دوبارہ کر دیں یہ ہماری کومیٹ سکسیسفل ہی ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمیں ریپاوزیٹری لیک چاہیے ایک اپنا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنا گٹ اپ پہ ایک پروجیکٹ جو جس پروجیکٹ ہے یہ بنا رہے ہیں جیسے یہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ایک ریپاوزیٹری بنانی اپنی گٹ اپ اکاؤنٹ پہ پلس ٹھیک ہے یہاں پہ اپنے پروجیکٹ کا نیم لکھتے ہیں آپ کوئی بھی ایسا نیم لکھتے ہیں جو آپ کے پروجیکٹ کو ریپیزنٹ کرے پروجیکٹ ہے اس کے مطابق آپ کوئی بھی رکھتے ہیں تاکہ اس سے کیا ہوگا جب آپ فیوچر میں اس اپنے اکاؤنٹ کو گیٹ اپ کو اپن کریں گے اور آپ اس پروجیکٹ کو تاکہ نیم کو ریپاوزیٹری نیم کو دیکھ کے آپ فوراں گیٹ کر لو کہ اس پروجیکٹ کے اندر کیا پڑا ہوگا ہے تو کوشش ہی جائے احسان نام رکھیں جو آپ کو اس کے لیے ٹھیک ہو کبھی اب آپ کوئی کچھ بھی نام رکھ سکتے ہیں تو یہ رکھ ڈیمو ویڈیو تنہوں نے اپنا نیم لکھ دیا ہے ڈوال نمبر کے ساتھ کر دیں کریٹ ریپاوزیٹری یہ ایڈ رینیم فائل وغیرہ اور ایڈ گٹ اگنور کی فائل جو ہیں یہ بھی آپ ایڈ کرنا اس کے اندر آپ کی ڈیٹیلز بڑی ہوتی ہیں پروجیکٹ کی وہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو دین لیں ہم نہیں کریں گے گٹ اگنور کچھ ایسی فائل اگنور کیا جائے تو وہ ہوتی ہیں اس کے اندر یہ گٹ کی ساری ٹرمز ہیں تو ہم اس کو بغیر کسی چیز کو ایڈ گئے کر رہے ہیں اپنا پروجیکٹ یہ اب ہمارا پروجیکٹ کریٹ ہو گیا اس نے بیسکس کمانڈ بتا دیئے کہ آپ اگر کچھ کرنا ہے اس میں تو وہ کر سکتے ہیں لیکن ہم چھوٹ رہے ہیں اوپر یو آر ایل میں ہمارے پاس جو ہماری ریپوزٹری ہے اس کا لنک آ رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم کاپی کر لیں گے کاپی کرنے کے بعد ہم کہاں پہ جائیں گے اپنے انڈرویڈ پہ جائیں گے اور سیم سٹیپ فالو کریں گے رائٹ کلک گیٹ ڈیپوزٹری پوش ٹھیک ہے یہاں پہ ڈیفائنڈ کریں گے اس پہ کلک کریں گے موڈ پہ اور یہاں پہ ہم لوگوں نے اپنا یو آر ایل دے دینا ہے اوکی کر دیں گے یہ ہم پوش کر دیں گے اب یہاں پہ یہاں پہ می بھی ہم سے اپنا یوزر نیمر پاسورٹ مانگے جی مانگ رہا ہے تو یہ اب مسئلے والی چیز مانگ رہا ہے اگر ہمارا یہ لاغ ان ہو جائے نہیں ہوا اس میں یوزر نیم لکھے ہیں فاق اپنے جو ای میل کی جگہ یہ تو مسئلہ ہو گیا اچھا کیا یہ پتہ نہیں کیوں گیٹ اپ کا یہاں سے لاغن نہیں ہوتا میں نے بھی ٹرائی کیا تو تو نہیں ہو رہا تھا اس کا ایک آپشن اور آتا ہے وہ آج ہے تو نارمالی یوزر نیمر پاسورٹ دیتے ہوتے ہیں تو اس میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے یہ شاید ہمارا جو سرور ہے وہ ایشو ہے سرور کا لاغن ویڈ ٹوکن کریں ٹرائی کریں لاغن ویڈ ٹوکن سے اگر آپ کو یہ ایشو آجاتے تو آپ کیا کر رہے ہیں جنریٹ پر کلک کریں ٹھیک ہے نیچے جائیں سکوڑ ڈاؤن کریں جنریٹ ٹوکن یہ کوپی کر لیں ٹھیک ہے اور وہاں پہ جا کے پیش کریں ہمارا یہ کام چل جائے پشت ہو گیا سکسیس فولی تو ٹوکن سے ہمارا کام چل لی جائے ویسے آپ کے پاس یوزر نیم پاسورٹ کا بھی آپشن آ سکتا ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اب آگے ہمارے پاس دیکھیں ہماری پروجیکٹ کی جو ہے کومنٹ ہم نے کی میسج جو لکھا تھا کومنٹ وان وہ بھی ہمیں شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم ایسے کر سکتے ہیں یہاں تک ہمارا پروجیکٹ جو ہے اپلوٹ سکسیس فولی ہو گیا ہے اب ہم کیا کرنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کچھ کام کیا اور اپ ڈیٹڈ فائل اس کے اندر اپلوٹ کرنا جاتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے تو وہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جائیں افاق ایک پروجیکٹ اندر جائیں ایک نیو فائل بنا لے اس کے اندر اب پروجیکٹ سے ہم لوگ ان دوبارہ انڈروائٹ بھی کر لیں گے نہیں نہیں پروجیکٹ سے جو اوپر آپ کا آپشن ہے دوبارہ ڈیویٹمنٹ کے لیے پروجیکٹ نیچے نیچے افاق نیچے نہیں نیو پروجیکٹ نہیں کرنا ایک منٹر سکھ چھوڑیں افاق میں کرتا ہوں وہ انڈروائٹ پر جائیں انڈروائٹ یہ ہم لوگ یہاں پر جائیں گے انڈروائٹ کلٹ کر لیں گے اب یہاں سے ہم اپنی نیو فائل کر لیٹ کر لیتے ہیں تاکہ کچھ چینجز کرنے کے لیے کہ ہم ایک ایک ایکٹیوٹی اور بنا لیتے ہیں کدھر گئی ایکٹیوٹی یہ ہے ایکٹیوٹی افاق اس کو بحاظ آگے آپ خود مینج کریں تاکہ سمجھ لیے آپ کر لیں گے ایمٹی ایکٹیوٹی سیٹ کر لیں ٹھیک ہے نیم ٹو بھی کوئی بھی رانے دیں ہم یہاں پہ جی فینش کر دیں ایڈ کر لیں ایڈ بے شک کریں اب دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک گٹ کے ساتھ اکاؤنٹ نیبل ہے تو ویسے نارمل یہ آپشن نہیں آتا ہوتا اب ہم ایڈ کرنا چاہیں تو یہ آٹومیٹکلی ایڈ کر دے گا اس کو گٹ میں اگر نہیں کرے گا تو ہم مینولی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس دونوں آپشن ہم کہہ دیتے ہیں چلو بھائی تم ایڈ کر دو ایڈ کر دیں ایڈ بے کلک کرتے ہیں تو یہ ریڈ سے گرین اب ہمیشہ ہوگی تیکھیں مین ایکٹیوٹی جو ہے وہ اب ریڈ کی وجہ گرین شو ہوئی ہے کیونکہ ہم نے اس کو ایڈ کر دیا تو گریڈل بیلڈ ہو رہا ہے اس لیے اس کا ایڈر آ رہا ہے ابھی تو جیسے ہی بلڈ سکسیسولی ہوگا تو یہ ایڈر بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ اس ہم نے کوئی ابھی اس ایکٹیوٹی میں کام نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ ایڈر آ رہا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا تھوڑی دیر میں موسیقی ہو رہی ہے تو یہ بتائیے گا یہ سر ہو رہی ہے چلا پھر ٹھیک ہے میں نے کہا اتنی ملت کارب بسا جیسے ہوئی نا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ ہمارے پاس کٹ تو اسٹرال یہ فائل ایڈ ہو گئی ہے اب ہمیں اگر یہ گریڈ ہوتی تو ہمیں ایڈ والا کام کرنا پڑتا ٹھیک ہے اب ایڈ یہ آرڈی ہے اب ہم ڈر ایڈ جائیں گے وہاں پہ یا کوئی کوڈ کرتے ہیں تو کر دیں تو ہم بس مین پرپس ہے جو ہمارا وہ دیکھیں گے اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو دوبارہ سے پروجیکٹ آپ سمپلی وہ جو انڈرائیڈ یہ چینج نہ بھی کر رہے ہیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ریکومنڈڈ یہ ہی ہے کہ آپ اس کو کر لیا کریں پروجیکٹ اور یہاں سے اس پروجیکٹ پر کریں گے تو گیٹ پر کریں گے تو اس کے اندر جتنے بھی فولڈر ہوں گے سارے کے سارے فولڈرز کومیٹ ہو جائیں اب اس کے بارے اب ہم ایڈ نہیں کر رہے ہم کیا کرتے ہیں گیٹ ٹو کر دیں ٹھیک ہے یہاں پہ ٹو کر دیتے ہیں اور کومیٹ کر دی ہے تو یہ گرین سے نارمل ہو گیا تمہیں ہمارے سارے سارے نارم ہو گئے ہیں اب ہم سمپل پش کریں گے اب ہمیں بار بار جو لوگ ان کے لیے دینے پڑھنے سے وہ ٹوکن ویرا کرنا پڑھنے سے اس کی ضرورت نہیں ہے ہم نارمل سمپل پش کریں گے تو وہ پش ہو جائے گا دیکھیں پوش وان کومنٹ آن ٹو ریجن تو ابھی ہم اپنے اگر گیٹ اپ اکاؤنٹ پہ جائیں تو دیکھیں اس کے اندر ابھی جو ہمارے پاس میں جو فائل سینجھ تھی جو فائل سینجھ ہوئی ہے اس کے لیے کومیٹ ٹو آ رہا ہے اور جو فائل سینجھ نہیں ہوئی جو پہلے کی کے لیے تھی تو وہ اس کے لیے کومیٹ آ رہا ہے اب اب دیکھیں تو اب کے اندر ہمارے کیونکہ کچھ فائل ایڈ ہوئی ہیں اس کے لیے کومیٹ ٹو آ رہا ہے اس کی وجہ مدد سے ہم لوگ سپیسیفک ورزن کی فائلز بھی اکسس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جیسورسز گھندے جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں گی کہ لیاوٹ درائیابل کی فائل ہوگی اور ایک فائل جو ہوگی کومیٹ وان کی پڑھی ہوگی ایک ایس ایمیل فائل جو پہلے سے پڑھی کہ ایک کومیٹ ٹو کی پڑھی ہوئی ہے ایک نائن منٹ پہلے اپلوڈ ہوئی ہے اور ایک ایک منٹ پہل ہوئی ہے تو اس طرح ہم اپنے پروجیکٹ کو پورے کو پورا مینج کر سکتے ہیں ایک ہی پروجیکٹ کے اندر ہم اس کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اس سے فائدہ اس کامی یہ ہوگا کہ ہمارا بیک اپ بنتا رہے گا ہماری پروفائل بنتی رہے گی مختلف سورپ ویروسز کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو یہ گیٹ اپ پروفائل کا لنک ہے وہ آپ شیئر کر دیں گے وہاں پہ ٹھیک ہے اور بھی آپ کے لیے ویسے آپ کے لیپ ٹاپس وینڈو اڑتی ہے یا کچھ اور آتے ہیں تو آپ مینج نہیں کر پاتے تو گیٹ اپ پہ آپ کے پروجیکٹ پڑے ہوں گے تو آپ کو کبھی بھی فیوچر پہ ضرورت ہوگا آپ اسی لیے ایزی لی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی گیٹ اپ کی کورسز ہیں وہ آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ تو وہ بھی ضرور فالو کریں کیونکہ گیٹ اپ کسی اگر کو ڈیویلپر بننا چاہتا ہے پروپر تو وہ لازمی ضرور فالو کریں ان کورسز کو کیونکہ گیٹ اپ کے اندر وہ بہت ساری چیزیں ہیں کافی ساری چیزیں ہیں تو یہی تھی ویڈیو آہ افاق اور باقی جو بچے تھے تو ہم اس کو کوشن انسر کر لیتے ہیں ابھی اگر کسی کوئی چیز سمائی نہیں آئی یا اگر کوئی بھی فساس فالو کر رہا تھا تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں بھی سر جس طرح ہم ابھی پروڈ